نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسولہ الكریم اما بعد اگر یہ لوگ ڈاؤن کی صورت رہتی ہے جو کہ ظاہر ہے مغرب میں تو ایسے ہی ہے سلسلہ تو عید کی نماز کا سلسلہ کیا ہوگا جس طرح جمعہ کا حکم ہے کہ چار بالغ مرد کئی ہوں تو وہ جمعہ ادا کر سکتے ہیں اسی طرح عید کی نماز بھی ادا کی جا سکتی ہے وہ دین کا مزاج تو یہ ہے کہ عید کی نماز بڑے میدانوں میں کی جائے عام مساجد میں بھی نہ کی جائے لیکن چونکہ مجبوری ہے اور بلکل لوگ گھروں میں قید ہیں اور مسجدوں میں بھی نماز ہونے کا امکان نہیں ہے بلخصوص مغربی ممالک میں تو ایسی صورت میں لوگ اپنے گھروں میں چار چار مرد جہاں جمع ہو سکیں چار سے زیادہ ہو سکیں کچھ اپنی احتیاطی تدابیر کے ساتھ کچھ فاصلے سے دو تھی تین صفوں میں تین تین کر کے کھڑے ہو جائے تھوڑا تھوڑا سا فاصلہ کر کے اور عید کی نماز ادا کر لیں تو عید کی نماز کو جیسے کہ ادا کیا جاتا ہے اس کا طریقہ کار ہے اور اس کی نماز دو رکت ہے اشراف کے وقت سے شروع کر کے اول وقت میں اس کو پڑھ لیا جائے فجر کی نماز کے بعد جس وقت آدمی اٹھے یا اگر فجر کے بعد سے لے کر وہ اشراف تک جاک سکتا ہوا تذبیحات اپنی کرتا رہے پورا احتمام کیا جائے جیسے عید کا احتمام کیا جاتا ہے باقعدہ غسل ہو صفائی کی جائے اتر لگایا جائے اور اس دن مسنون یہ ہے کہ صبح جب عید گاہ جاتے ہیں تو وہ اب گھر کے جس عصے میں بھی پڑھ رہے ہیں تو اس کو گویا اپنے لیے عید گاہ سمجھتے ہوئے خجور تین چھوارہ اگر ہو تو بہت اچھا ہے ورنہ خجور یا پانچ یا ساتھ جتنی بھی توفیق ہو وہ کھا کے چلتے ہو جائے کوشش کریں کہ ایک راستے سے جائے اور دوسرے راستے سے اگر ایک کمرے میں داخل ہونے کی جگہ ایک ہو اور دوسرا بھی ہو تو ایک طرف سے جا کے ایک طرف سے آئیں تاکہ یہ سنت بھی ہو جائے کہ جس میں آپ تذبیح پڑھتے ہو جائیں اور کسرت سے اس تذبیح کا ہوتا رہے سلسلہ چلتی رہے اس دوران میں بھی نماز کے دوران بھی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یا اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکنة واصیلا اس طرح کی تذبیحات اللہ کا سبحانہ وتعالی کا چرچہ تذکرہ ہوتا رہے لِتُقَبِّلُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلْعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر ادا کرو اللہ کی تکبیر بیان کرو اس کی بڑائی بیان کرو اس بات پر جو اس نے تمہیں ہدایت بخشی رمضان کی صورت میں تو اس کا احتمام کیا جائے اور پھر یہ عید کا خطبہ اگر پڑھ کے کوئی خطبہ دے لے تو یہ سنت ہے عید کا خطبہ واجب نہیں ہے کوئی نہ دے تو بھی اس سے نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا احناف کے ہاں اس میں چھے تکبیرات ہیں پہلی رکعت میں تین اور دوسری رکعت میں تین پہلی رکعت میں تین تکبیرات جو ادا کی جائیں گی وہ سنہ کے بعد سورہ فاتحہ سے پہلے ہیں ہاتھوں کو اٹھا کر پھر چھوڑ دیں گے تین دفعہ اور پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے چوتھی مرتبہ میں جو پوری آخر تک چلے گی یعنی تین دفعہ اللہ اوبر کہیں گے اضافی اور تیسری دفعہ میں وہ ہاتھ باندھ لیں گے پہلی تکبیر تو ہو چکی ابتدان تو اس طرح یہ بظاہر چار نظر آئیں گی لیکن سنہ کے بعد تین ہوں گی تیسری میں ہاتھ باندھ لینے کے بعد سورہ فاتحہ اور ایک سورت اگر سب بحث میں ربک العالی یاد ہو تو وہ ورنہ کوئی بھی سورت اور اگر کسی کو سورہ قوف یاد ہو تو وہ پہلی رکعت میں اور دوسری میں سورہ دہر کہہ لیجے سورہ انسان کہہ لیجے دونوں نام ہیں اس کے اور ورنہ سورہ سب حسمہ ربک العالی اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ اور یہ نہ ہو تو جو بھی سورت یاد ہو پہلی رکعت مکمل کرنے کے بعد جب قیام میں تھڑے ہو تو وہی سورت سورہ فاتحہ اور اس کے بعد سورت اور اس کے بعد رکع میں جانے سے پہلے تین دھوہ تکبیر اور کہی جائیں گی اس طرح یہ تکبیرات مکمل ہو گئیں تکبیرات کے بعد اگر دعا ہے تو دعا کر لی جائے اور اس کے بعد خطبہ دیا جا سکتا ہے جو واجب تو نہیں ہے لیکن اگر کوئی دینا چاہے تو دے اگر امام خطبہ دے رہا ہو تو پھر مقتدیوں کے لیے وہ سننا واجب ہو جائے گا تو ہم ان کو چاہیے کہ خطبہ پورا سنیں مختصر سا خطبہ دیکھ کے پڑھ لیا جائے اور اس کے بعد پھر دوبارہ منتشر ہو جائے اپنے دھروں کو چلے جائے تاکہ سوشل دسٹنسنگ کا جو حکم ہے وہ بھی برقرار رکھا جائے اور احتیاطی تدابیر بھی رہے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب پر اپنا فضاء و کرم فرمائے اور جلد از جلد اس وعائیس مشکل سے پوری دنیا کو نجات دلائے آمین ی رب دلیم